اس طرح یہ قوم خوش اور خورم رہے ہاستی کھیلتی رہے اللہ کرے کہ یہ بایوسی میرا پروردگار کرے کہ یہ قرصی یہ ہمارے نزدیک نہ آئے اور اسی طرح ہم ہاست کھیل کے جس طرح ہم زندگی میں اپنا یہ کھیلوں کے ساتھ بڑھ گزار رہے ہیں ہم اپنی قوم کی جو پرارٹیز ہیں ان کے لئے بھی جد و جہد کریں میرا یہاں آنا ایک تفاقیہ نہیں شاید فیصل سارے حیات صاحب کو اس بات کا علم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو ہماری ٹیم ہے میل ٹیم وہ سیپ گیمز میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی انہوں نے اور وہ مجھے اسلام آباد ملنے کے لئے کمال جذبہ کمال شاک تھا ان کا کہ جو پرائیس منی ان کو وہاں پہ ملی تھی وہ ڈونیٹ کرنے کے لئے آئے تھے فنڈ میں جو ڈیم کا ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ اسی روز میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ میل ٹیم تو چلیے جیتیے میری بچیوں کا کیا حال ہے ان کا بھی کوئی رجحان ہے فوٹ پال کے لئے انہوں نے بتایا کہ جی بالکل ہے اور کچھ عرصہ کے بعد اس سلسلے میں کوئی یہاں پہ ٹورنمنٹ بھی ہو رہا ہے تو میں نے اسی دن یہ وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ شاید کو گواہ یہاں پہ موجود ہوگے کہ اس ٹورنمنٹ میں میں ضرور حاصل ہوں یہ جو فوٹ پال کا دیگر کھیل یہ تمام کھیل بیسے تو فطری ہیں آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کہ جب ایک بچہ چند ماں کا ہوتا ہے وہ بھی اپنے بستر پہ پگھوڑے میں بیٹھ کے تو کھیلتا ہے یہ فطرت کا ایک جز ہے جو کہ جبلت کے طور پہ یہ انسان کے لئے جبلت ہے اگر جبلت نہیں تو فطرت ہی ضرور عمل ہے کھیل سے انسان کو راعت ملتی ہے فرد ملتی ہے ذینی اس کی نموت اور ذینی طور پہ وہ فریشنس اس میں آتی ہے اور اگر کھیل نہ ہو تو ایک قسم کی ٹائٹ میسے ہیں سوسائیٹی میں فیزیکل ایک لتھارجی ہے مجھے یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان کی کھیلوں کو اتنی اہمیت دی جائے جتنی صحت کے محکمے کی اہمیت ہے تو یہ میں اس پاملے میں غلط نہیں ہوں پاکستان میں گراؤنڈز ہونے چاہیے حکومت کو ترجیح دینی چاہیے اس کے لئے فنڈز ہونے چاہیے اور صرف یہ میلز کے لئے نہیں بلکہ ہماری بچیوں کے لئے بھی اتنی ہی فسیلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے جتنی کے میلز کے لئے اویلیبل ہیں اتفاق یہ ہے کہ پھر میں ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کل ایک کوئی اسلام آباد کے بڑے سکول سے کوئی بچے اور بچیاں تشریف لائے تھے فنڈ کانٹریبیوٹ کرنے کے لئے تو بیٹیاں اتنی خوبصورت پیاری اتنی ما شاء اللہ وہ ترو تازہ میں نے انہوں نے کہا جی میں نے تصویر تروانی ہے ہم نے میرے پاس جب تشریف لائیں تو میں نے ان کو کہا کہ بچا ایک چیز یاد رکھنا آپ مردوں سے کسی طور پر کم نہیں آپ کی ذہانت ما شاء اللہ آپ کی انٹیگریٹی آپ کی پاکستان کے لئے محبت پاکستان کے لئے جتجہد اپنے کو کبھی ان فیویر پت سمجھنا کسی میل سے اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری بچیاں اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لئے آئندہ ایک ایسا رول پلے کرے گی جو کہ ایک مثالی رول ہوگا میں پھر ایک دفعہ آج کے اس ایونٹ کے آرگنائززز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اپنی بچیوں کو آج کھیلتے میں دیکھ کے اتنا خوش ہوں کہ یقین ماری ہے میری خوشی کی انتہا نہیں ہے اور میں پھر حکومت سے یہ دوبارہ یہ ارز کروں گا کہ ان کے فروغ کھیلوں کے فروغ کے لئے خاص طور پر ہماری فیمیل کھیل کلاڑیوں کے فروغ کے لئے میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری بچیاں کچھ ڈائٹ کی ڈیفیچنسی نظر آ رہی تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لئے فنڈز کریئٹ کیے جائیں جہاں پہ ان کی ڈائٹ فسیلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے ان کے کیمپس ہونے چاہیے گورنمنٹ کو سپانسر کرنا چاہیے اور نہ صرف کہ گورنمنٹ کو جو ہمارے دیگر بڑے میک میں ہیں بینکس ہیں اس طرح کی جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں آکے تو فدرشن کی وہ مدد کریں خاص طور پے فوڈ وال فیڈریشن کی تھانک کو بری مچ خدا with the invitation given to me and the honor given to me I'm so very grateful اس کے حالے سے بہت سی جہاں کا مہارا ہے تو کیا کوئی ایسا مستکل کو سلہ رہا ہے اور چیز سب جو چیز سب جانے کے لیے تو بیرے سب جانے کے لیے بڑھیں گے میرے خلی آج یہ بوقع نہیں ہے سو موٹر پہ بات کرنے کا آج تو کھیلوں کی بات کریں کشیوں کی بات کریں ہسنے کی بات کریں تو مجھے تو لگتا تھا کہ ایک زمانے میں بچیاں جیتے تو کوئی یا بچے جیتے کوٹ کا چکر بھی لگاتے تھے آج وہ مجھے نظر نہیں آیا وہ لگانا چاہیے تھا مجھے بہت اچھا لگا جی اور میں اس معاملے میں ضرور رائے کا اظہار کروں گا یہ بہت اچھا کہ ہماری فوٹ پال فیڈریشن جو ہے وہ تقریباً چار سال سے دورمنٹ سی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایکٹیو ہونے کے غالباً اس خواستے کے چھے مارک کے اندری یہ جو پاکستان کی ٹیم سیپ گیمز پہ گئی جیت کے آئی ہیں اور یہ جو ٹورنمیٹس ہو رہے ہیں بہت ہیلتی ایک نشان ہے فر دی پروسپیرٹی آف دی سپورٹس ان پاکستان شکریہ